اقتدار میں پیپلز پارٹی کا حصہ کیا ہوگا آسیفلی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارہ پیپلز پارٹی کا بڑا اکھٹ سی سی کے اجلاس میں آسفہ بھٹو زرداری، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گلانی، اعتزاز احسن، سعید غنی، شہری رحمان، فیصل کریم کنڈی اور دیگر اہنماوں کی شرکت حکومت سازی کے لیے فارمیولے پر غارڈ نون لی کے ساتھ ملاقاتوں پر ارکان کو بریفنگ بھی دی گئی اسے حال سے بات کریں گے، نپٹی ویرچیف اجاز احمد سے اجاز بتائے گا جی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس غیر معمولی سیاسی صورتحال میں ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کو کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار نہیں ہونا پڑا مسلم لیگ نون کی جانب سے بنیادی طور پر دو تجاویز آئی ہیں جبکہ دوسری تجویز وہی ہے کہ تین سال کے لیے مسلم لیگ نون کا وزیراعظم ہو جائے اور دو سال کے لیے بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم ہو لیکن مسلم لیگ نون کا پہلے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جو سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی میں جا رہے تھے ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نیا سیناریو ڈیوالپ ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمن اختر جان مہنگل اور محمود اچکزئی وغیرہ کے ساتھ مل کر اتجاج کرنا چاہتے ہیں اچکزئی نے بھی یہ تجویز دیئے کہ ہم حرف نہیں اٹھاتے اس سیناریو میں ہمیں تمام سورے تیال پر غور کرنا ہے پھر ایک عوامی پریشر ہے پارٹی ورکرز کا پریشر ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہ جائیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم نون لیگ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم کتنا متاثر ہوں گے اور اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی کیا سورے تیال ہوگی اس تمام سیناریو میں پارٹی کے ورکرز کی جو سینٹر ایڈیکٹیو کمیٹی ہے وہ مشاورت کر رہی ہے تمام ارکان یہاں موجود ہیں ایک ایک رکن کو کھل کر موقع دیا جا رہا ہے لیکن یہ غیر معمولی سورے تیال ہے بہت طویل اجلاعات ہو سکتا ہے پی برس پارٹی کے لیے یہی مشکل درپیش ہے کہ اگر وہ نون لیگ کے ساتھ جاتی ہے تو اس کا ورکرز کیسے ریاکٹ کرے گا اس کا ووٹ بینک کتنا متاثر ہوگا یہ سب سے اہم سوال ہے اس کا کیونکہ بہت سارے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نون لیگ کے ساتھ دیتے ہیں تو اگلے الیکشن میں عمران خان اور ان کی پارٹی کی مقبولیت زیادہ بڑے گی اور پی برس پارٹی وائپ آؤٹ ہوتی چلی جائے گی اسی تناظر میں پی برس پارٹی کو اپنے فیصلے کرنے ہے لیکن امکان اس بات کا ہے کہ تمام ارکان اپنی رائے دیں گا اور پھر حتمی فیصلے کا اختیار نون لیگ کے ساتھ مذاکرات یا اگر جو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ان کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے یا آزاد ارکان کو کتنی تعداد میں شامل کرنا پڑے گا ان تمام فیصلوں کا اختیار جو ہے یا آسیف علی زرداری کو دے دیا جائے گا یا آسیف علی زرداری اور بلاول بٹو دونوں کو دے دیا جائے گا تاہم ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ ابھی جاری ہے اور یہ اگلے کئی گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ